اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہمی سائشہ آج آپ کو گوڈ بائی مسٹر چپس جو کے ناول ہم پڑھ رہے ہیں آج میں اس کو آپ چپٹر نمبر ٹویل آپ کو پڑھاؤں گی اس سے پہلے ہم نے چپٹر چپٹر جتنے ہم نے پڑھ لیے ہیں آپ لوگ اس کو ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں یہ دفکل ورڈز ہیں ان کے میننگز بھی اور کوسٹن آنسرز بھی تاکہ آپ کے جب کام زیادہ اکٹھا ہو جائے تو پھر آپ کو پرابلم ہوگا اس لئے آپ اس کو ساتھ ساتھ میں ہر دفعہ یہی کہتی ہوں کہ آپ جتنا آپ کو پڑھایا گیا آپ اس کو یاد کرتے جائیں اس وقت آپ اگر ہر لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب تک جو ہم نے پڑھا بسٹر چپس کے ساتھ جو چپٹر نمبر 11 میں لازٹ ہم نے پڑھا رولسٹن جو ہیڈ ماسٹر نئے ہیڈ ماسٹر آئے تھے ویدر بی کے بعد اب وہ بھی سکول چھوڑ کر جا چکے ہیں اور ان کی جگہ نئے ہیڈ ماسٹر چیٹریز جو ہیں گے چیٹریز جو ہیں وہ نئے ہیڈ ماسٹر وہ سکول کو جوائن کرتے ہیں چپٹر نمبر 12 میں بیسیکلی جو فوکس ہے وہ ہمارا مسٹر چپس کی فیر ویل پارٹی اور ان کی سپیچ ہے لیکن ساتھ ساتھ پہلے ہم چیٹریز کے بارے میں بھی دیکھیں گے چیٹریز کی عمر جو نئے ہیڈ ماسٹر تھے رولسٹن کے ادارہ چھوڑنے کے بعد چیٹریز ہیڈ ماسٹر بنے اور اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ چونتیس سال تھی رولسٹن کی تھرٹی سیون وہ تھرٹی سیون گئرز اول تھے جب جوائن کیا اور چیٹریز نے جب بروک فیلڈ کو جوائن کیا ایز ہیڈ ماسٹر تو ان کی عمر تھی ایج ان کی تھی تھرٹی فور کیمبرج سے نیچرل سائنس میں آنرز کیا ہوا تھا اور ان سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ بہت ذہین ہوں گے مسٹر چپس کے ساتھ ان کے ریلیشنز اچھے رہے نائٹین تھرٹین کے شروع میں مسٹر چپس کو جو ہے برانکائٹس کا اٹیک ہوا سانس کی دمے کی تکلیف ہوئی اور موسم سرما کی پوری ٹرم وہ چھٹی پر رہے اس بات انہیں ریٹائرمنٹ لینے پر مجبور کر دیا حالانکہ بورڈ آف گورنڈرز انہیں کہا تھا کہ اگر سو سال تک بھی وہ پڑھانا چاہیں تو انہیں ادارے سے کوئی نکال نہیں سکتا لیکن یہاں پر وہ اپنی بیماری کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے سو انہوں نے جب موسم بہار کی ٹرم ختم ہوئی تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور اس موقع پر پھر انہیں ریٹائرمنٹ کے موقع پر تقریب ہوئی اور انہیں بہت ان کو تہائف دیئے گئے مسٹر چپس نے تقریر میں بہت جو ان کی جلچس تقریر تھی اپنے گزرے میں واقعات بیان کیے اور اس وقت مسٹر چپس کا بزاد جو ہے وہ بہت ہی اروج پر تھا یعنی انہوں نے بہت ہی مزاہیہ قسم کے جو ہے اس میں باتیں ڈسکس کی یادیں تھی ان کی اگست انیس سو تیرہ میں مسٹر چپس اپنے علاج کی غرصیں جرمنی گئے ہر سٹیفل کے ساتھ وہاں انہوں نے سٹیفل کے ہاں یہ قیام کیا سٹیفل تھے تو جرمن لیکن برک فیلڈ میں پڑھاتے تھے علاج کے بعد جب مسٹر چپس واپس آئے تو وہ بہت فٹ تھے کبھی کب آرسکول بھی آ جاتے تھے آرسکول کی تقریبات میں شریک بھی ہوتے تھے اب اس کے main points جہاں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد questions کی طرف اور difficult words اور questions کی طرف آئیں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں Mr. Chetris Mr. Chetris became the headmaster after Ralston he was an able hard working and kind man as he came after inhuman Ralston he earned more respect he was a young man of 34 when he joined Brookfield he had a clear idea that Brookfield was rooted deep in traditions روایات میں دوبا ہوا ادارہ تھا وہ اس بات کو سبشتا تھا he honoured these traditions he realised that Mr. Chetris was a very important for the school so he requested him to rejoin the school the students and the staff members were pleased with his behaviour he remained headmaster for seven years unfortunately he died at the age of 41 years only after his death Mr. Chips became the acting hud once again after Ralston and then after Mr. Chetris second point is Mr. Chips idea of getting retirement in 1913 Mr. Chips had bronchitis and was off duty for nearly the whole of the winter term it was then that he thought of getting retirement he was 65 he thought that it was a good ripe age he felt that it was not fair to continue the job if he could not do it well so he decided to give up his job that summer he thought that he would reside at Mrs. Wicked's it was just across the road in this way he could visit the school whenever he wanted in a sense he would still remain a part of Brookfield school so by the end of term in July 1913 he officially said goodbye to his job at Brookfield which had lasted for 42 long years the third main point is Mr. Chips farewell speech at the final end of term dinner in July 1913 Chips received his farewell presentations and made speech it was not a very long speech but it had a good many jokes in it it had several Latin quotations as well he remembered so many forgotten things he told the boys that he remembered all their faces he added that with the passage of time they would all grow older but in his mind these thousands of faces will always remain the same he ended his speech with the word think of me sometimes as I shall certainly think of you now we see some difficult words and their meanings and some references and explanations so the first word is successor successor means بعد میں آنا follower sympathetic compassionate then courteously it means generously فراغ دلی سے next bonfire linen a cloth a yahan par linen room hai linen is a cloth woven from flax earlier bed clothes and table clothes were made of this material linen basket is a basket at home used to keep dirty clothes linen room was a short was a sort of room attached to the laundry kapde dhone ardhulwe kapde rakne ga kamra linen room tripos mean tripos is the final owner's examination at kembridge university for bachelor of arts kembridge university may be a honors ka course jis ka yeh naam is wajah seh padha ke talibin tine tango walay stool par batte t is is ka nam tripos padha exaggeration mean expansion bha dina tumultuous mean noisy zordar domestic lokal or makami captain of the school in some school this post is called prefect and in some schools president stage stage par talibin mokki nomahind ge karne wale jis talibin lukko zimadari swampy jati thi wo captain kehlata tha arbaaz idarao may skool may sko prefect kehti hain arbaaz may president bonfire 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 is the large fire burn in the open area usually during the night time as a celebration or on the ocean of some outdoor social gathering mafking night mafking is a town in kep province of south africa during the second war a small british force under abandon power which stood a siege for seven months its relief in may nineteen hundred cause enormous rejoicing mafking جلوبی afrika کا شہر ہے یہاں برطانوی فوج سات ماہاں تک گھیرے میں رہنے کے باوجود کامیاب ہوئی اس رات کو اس کامیابی کا جشن منایا گیا تھا اس کے بعد روڈ اور لائنز کے سکول میں روڈ سے سزا کے طار پر بچوں کو لائنے لکھنے کو دیتے ہیں تو یہ اس کا تھوڑا جانت پر ریفرنس ہے جیرنڈ عظیم کا آغاز تھا کہ اٹھائیس جون انیس سو چودہ کو ایک سرب شخص نے آسٹرو ہنگرین تخت کے وارث کو قتل کر دیا تھا جس کے نتیجے میں ایک ماہ کے بعد دونوں موالک میں جنگ چھڑ گئی تھی اس طرح سے اور یہ جنگ پہلی جنگ عظیم کا آغاز کہلاتی ہے اب اس کے جو قویسٹن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں مین قویسٹن جو ہیں قویسٹن نمبر ون ہے why did رلسٹن leave the school the answer is رلسٹن was not comfortable at brook field after his role with gyps in 1908 in 1911 he left the school claiming that he had got a better job question number two who was chattriss mr chattriss came after ralston he was able he was an able hard working and kind man as he had come after in human ralston he earned more respect he was a young man of 34 when he joined brook field question number three how did chattriss behave with gyps the answer is chattriss had a clear idea that brook field was rooted deep in traditions he honored these traditions he realized that chips was very important for the school اس نے بات کو محسوس کیا تھا کہ یہ روایتی ادارہ ہے اور اس میں mr chips کا خاص مقام ہے لہٰذا mr chips کو کسی طرح سے بھی ignore نہیں کیا جا سکتا لہٰذا اس نے اہمیت دی اس کا احترام کیا اور اس chips think of getting retirement the answer is in 1913 mr chips had bronchitis and he was off duty for nearly the whole of the winter time term it was then that he thought of getting retirement he was 65 at that time his age was 65 he thought it was a good ripe age question number 5 what type of farewell was given to chips the answer is at the final end-of-term dinner in july 1913 chips received his farewell presentations of a check and a writing desk and a wall clock question number 6 described Mr. Chip's farewell speech it was not very long speech but it had a good many jokes in it it had several little quotations as well he remembered so many forgotten things he told the boys that he would remember all the all their faces question number 7 is what was Chip's joke about the captain of the school the answer is Chip's said that the captain belonged to the exaggerating family his father once got one mark in which he exaggerated into 7 he was punished for this act hall was turned into a hospital ward اس طرح سے سکول کا بڑا hall جو ہے hospital ward میں تبدیل ہو گیا خسرے کی وجہ سے question number nine how was mafking night celebrated at brookfield the answer is when the british won their south african war brookfield also celebrated mafking night they burnt ponfire near the pavilion the fire went out of control fire brigade was caught اس طرح سے آگ پھیل گئی اور 5 brigade کو ultimately بلانا پڑا question number 10 is who was mrs brohl the answer is mrs brohl was the lady who ran the truck shop at brookfield then she got a lot of money when her uncle died in australia but her photograph was still there question number 11 why did jibs go to west baden the answer is in 1913 jibs had a severe attack of bronchitis he remained off duty for the whole term in august he went to west baden to get a cure question number 12 who was her steffel her steffel was a school master at brookfield he was a german he was 30 years chips junior when chips went to germany for treatment he stayed with him and the last question is how did chips spend his time just after retirement the answer is just after retirement chips found a lot of work to do he took on the preparation and editing of brookfieldian directly he read newspaper and wrote articles for the magazines so this was our chapter number 12 important questions which I have discussed Do you need to remember do you need to remember flourish that turn pin source word what what you now what you میننگز جو ہیں وہ آپ کی ہیلپنگ بک میں موجود ہیں وہاں سے آپ اس کو یاد کریں فل ان دا بلینکز اور سینینیم والی ایکسرسائزز کو بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا اس کے ساتھ میں نے آپ کو ایسے جو ہے اس ہفتے کا جو ایسے دینا ہے وہ ہے ٹیکٹیکل ایڈیوٹیشن اس کو آپ یاد کریں گے اور ساتھی جو آپ ایک طرح سے اسائنمنٹ ہے وہ آپ اس کو بنا کر رکھیں نیٹ سے سرچ کر کے کرونا پینڈیمک ان پاکستان آپ اس کو میٹیریل ریڈی کر لیں کچھ اپنے پاس رکھیں اور پھر جیسے ہی ہم انشاءاللہ کلاس میں دوبارہ ملیں گے تو ہم اس کو چیک کریں گے اور جہاں کچھ ایڈیشن کرنی ہے تو آپ اس کو یہ فارمیٹ بھی آپ کو ایسے کہاتا ہے آپ اس کو خود بھی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اور یاد آپ کریں گے ٹیکنیکل ایڈیوکیشن اس کے علاوہ ایڈیمز میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایڈیمز کو آپ ڈیلی اگر فائی بھی کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کا یہ کام بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ تو جب تک ہمارا یہ سلیبس کور ہوگا آپ کے کافی ایڈیمز جو ہیں وہ بھی ریڈی ہو جائیں گے اس کے علاوہ میں نے ایک ایکسرسائز میں نے آپ کو ٹینسز کروائے ہیں پریزن ٹینس پاس ٹینس اور فیوجر ٹینسز سارے کروائے ہوئے ہیں تو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز میرے سامنے تھی تھوڑی سی آپ کی رویئن بھی ہو جائے گی اور آپ اس کو سنیں اردو سے انگلیش کا جو آپ کو پیسج آئے گا اور انسین ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو جہاں بھی پریکٹس کے لیے کوئی پیسج ملتا ہے آپ اس کی اپنے ٹینسز کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ اس کو ضرور سالف کیا کریں یہ پیسج ہے زیادہ تر اس میں یہ مکس ہی ہے ہم دیکھتے ہیں عورتیں ہمارے ملکی آبادی کے تقریباً نفس سے کچھ زیادہ ہیں women are slightly more than the 50% of the population of our country لیکن اس میں سمپلی are کا استعمال ہوگا helping verb کا استعمال ہوگا women are اسے main verb نہیں ہے اور یہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنا کہ they are as important as are men تو یہاں پر بھی سمپل جو ہے helping verb کا استعمال ہے ہماری خواتین کو بھی ملکی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ لینے کی ضرورت ہونی چاہیے وگرنا ہم تیجی ترقی نہیں کر سکتے they should be اجازت ہونی چاہیے they should be allowed should کے بعد جب بھی آتا ہے تو اس کے بعد verb کے third form آتی ہے they should be allowed to take an active part in the national development otherwise we will not be able to make rapid progress وگرنا ہم تیجی سے ترقی نہیں کر سکیں گے otherwise we will not be able ہم اس قابل نہیں ہوں گے to make rapid progress کہ ہم تیجی سے ترقی کر سکیں ہمیں بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ قدم ملا کر آگے بڑھنا ہوگا we'll have to ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے subject کے بعد جو helping verb ہے we'll have to ہم نے لگانا ہے کچھ کرنا ہے جیسے ہم نے یہ کرنا ہے we have to we are to we have to جو بہت ضروری ہو تو اس کے ساتھ ہم نے have to لگانا ہے will کے ساتھ یا اس کے ساتھ یا has کے ساتھ اور یہاں پر چونکہ future ہے تو ہم نے will کے ساتھ have to لگانا ہے we will have to go ahead along with the changing circumstances ہمیں بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ قدم ملا کر آگے بڑھنا ہوگا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عورتیں پہلے ہی سرگرم عمل ہیں there is no doubt in it that our women are already active but لیکن یہ ضروری ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں but it is necessary to create a situation کہ وہ قومی روایات کے مطابق ہر شعبہ زندگی میں ہاتھ بٹا سکیں that they may contribute in every walk of life according to our national traditions ٹھیک ہے ایک اور آپ کے پاس ایک سیمپل کے طور پر ایک پیسیج آگیا اس سے پہلے بھی میں نے پیسیج ڈسکس کیا تھا تو آپ اس طرح سے ضرور پریکٹس کیا کریں تاکہ آپ کے لیے پیپر میں اردو سے انگلیش والا پیسیج جو ہے اس کو حل کرتے وقت کوئی پرابلم نہ ہو یہ 15 ماسک کا ہے پیسیج تو آپ اس پہ بھی توجہ دیں جتنا پڑھایا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کریں انشاءاللہ نیکسٹ ہم چپٹر جو ہے اس سے اگلا چپٹر وہ دیکھیں گے خدا حافظ